اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بست اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں امیر اللہ کے فضل سے بلکل خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ آمین آج ہم آپ کو ایک بڑی ڈیمارڈیڈ ویڈیو ہے جس کے بہت زیادہ ڈیمارڈ کی جارہی ہے ہمارے چینل پر کہ سر آپ اپنے مارکر کو براؤن کیسے کرتے ہیں میں اپنے چینل پر بہت سی کلاسز میں بھی بتا چکا ہوں اور چینل پر بھی بہت بار میں یہ بتا چکا ہوں کہ مارکر کو براؤن کیسے کیا جاتا ہے آئیے ایک دفعہ میں اس کی تفصیلی ویڈیو آپ کو بنا کر بتا رہتا ہوں کہ آپ نے براؤن مارکر کیسے بنایا یہ آپ میں کیمرا مین سے بلکہ ریسر صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ کیمرا بالکل آگے لے اب میں پتہ ہے کیا کرنے رکھوں برس صاحبہ میں اس مارکر کو یہ ریکھئے یہ کھولو گا یہ کھول کے یہ اس کی ریفل میں نے دکھا دی ہے اب اس کی ریفل میں میں یہ دیکھیں یہ میرے پاس بلیک ریفل ہے ڈالر پرمننٹ مارکر ریفل یہ بلیک یہ میں اس میں ڈال دوں گا ریڈ مارکر میں بلیک ریفل ڈال دوں گا اور کافی ڈال دوں گا تاکہ یہ صحیح سے براؤن ہو جائے آئیے یہ دیکھیں میں کتنے ڈال پرس اس کے ڈال دوں اچھا جی اب میں نے ڈال دیا ہے اب آپ ایک دفعہ پھر دیکھیں کہ میرے پاس دوبارہ پھر سے ریڈ ریفل ہے ڈالر پرمننٹ ریفل اچھا جی اب میں یہ ریڈ اس میں ڈال دوں گا یہ دیکھیں اب ہمارے پاس اس میں یہ دیکھیں یہ میں سے دوبارہ ریفل کو اندر ڈال دوں گا اور اوپر سے اسے کر دوں گا بند بند کرنے کے بعد میں کچھ دیر کے لیے اسے ٹیشیو میں پکڑ دوں گا یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کچھ ہی دیر میں یہ دیکھیں یہ مار کر براؤن دونوں شروع ہو گیا بلکہ براؤن ہو گیا یہ دیکھیں میں آپ کو یہ دیکھیں یہ محرون شیر میں چلا گیا بلکہ 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 ب اچھا جی یہ ہو گیا جناب براؤن مارکر اب آپ دیکھیں کہ آپ کو کس طرح کا براؤن مارکر ریکوائیڈ ہے اگر آپ کو ریڈش چاہیے تو آپ ریڈ کی اس میں مقدار بڑھا دیں اگر آپ کو زیادہ بلیکش چاہیے تو آپ بلیک کی مقدار کم کر کے بہت ضروری ہے کہ بعد میں آپ بلیک ڈالنے کے بعد ریڈ دوبارہ سے پھر سے ریفل ڈالیں اور یہ اتنا ضروری ہے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے ریڈ کے بلیک مارکر میں نہیں ڈالنا آپ نے ریڈ وہ آپ کی تقریباً ریفل ختم ہو جائے گی لیکن مارکر ڈال نہیں ہوگا آپ نے ریڈ میں آپ نے ریڈ مارکر میں بلیک ڈالنا ہے جی آپ ہاتھ چکے میں کیلئے یہ بولیں سر میں یہ پوچھتے کی کہ اب مارکر کو براؤن کرنے کا پورکس کیا ہے ہم ڈائریک بلیک یا ڈائریک ریڈ سے کیوں نہیں لگ سکتے نہیں آپ کئی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں آپ کے پاس وہ ڈیمانڈ ہوتی ہے یا آپ پینل میں رائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ براؤنش افیکٹ دینا چاہتے ہیں براؤن رائٹنگ کرنا چاہتے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا کیمرہ آپ دوبارہ پھر سے اپنی اثر جگہ پہ لیں یہ اس وجہ سے براؤن کیا جاتا ہے بہت سے ایسے پینلز ہوتے ہیں پیلٹس ہوتی ہیں دائرے ہوتے ہیں یا ایسی جگہیں ہوتی ہیں جن پہ آپ کو براؤن براؤن کلر سے رائٹنگ ریکوائید ہوتی ہے تو آپ اسی مارکر کو اپنی برجی کے مطابق براؤن کر شکتے ہیں ریڈ سے بیرون ڈارک براؤن اور پھر بلیک کی طرف چلا جاتا ہے اس کی صرف اور صرف یہ دو ری فلم اس کی سٹوری ہیں یہ آپ نے یاد رکھنے کوئی اور سوال ہے آپ کا سیرن یہ ری فلم کا ڈیفرنٹ ڈیوز میں بتاتی ہے اس کا ایکچول پرپس کیا ہوتا ہے اس کا پرپس صرف یہی ہے کہ آپ نے بارکر آپ کا ڈرائی ہو گیا تو آپ نے اسے دوبارہ پھر چلانا ہے لیکن میں جگہ آڈ کر لینا یہ اپنی اپنی کرییشن ہے کہ بارکر کو براؤن کیا سے کرنا ہے آپ کو براؤن بارکر ملتا ہے یہ بارکر سے اور جناب یہ بلایا کر رہا ہوتا ہے میں نے ایک دن ایسی تجربہ کیا اور ان دونوں کو کمال ہو گیا پھر براؤن ہو گیا چٹے والے کسے پاسے دے لیا کیا کرتے کرتے ہی چٹی ہو گیا یہ کام کرتے ہی نا آپ دیکھیں سیدس یوز تو کرنی ہے آپ نے اپنی اکل استعمال کرنی ہے جب آپ کے پاس کوئی چیز سورس آویلیبل لی ہے آپ ایکویلینٹ کریں آپ ایکویلینٹ بھی تو کریں جب آپ کے مارکرز ڈرائی ہو جائیں اگر آپ باؤن نہیں بھی بنانا چاہتے آپ کے مارکرز ڈرائی ہو گئے کس کریں گے اپنا بہت خیال رکھے گا اور اگر آپ کا کوئی اس کے متعلق یا کسی چیز کے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ اسے ضرور پوچھے گا میرے بہت تھوڑے سے رہ گئے ہیں سبکرائبر ٹیگے ہونے میں سر آپ کہہ رہے ہیں مجھ سے کوئی بھی سوال ہو آپ نے آرٹ سے متعلق نہیں کہا سٹوڈنٹ واقعی آپ سے پوچھنے لگ جاتے ہیں ریسنٹلی سر کی ایک سٹوڈنٹ نے پوچھا کہ میرے پیرنٹس چاہتے ہیں میں ایم بی بی ایس کروں اور مجھے آرٹ کا شوق ہے ایسے سوال نہ پوچھیں آپ ایسے بھی پوچھیں آپ ایسے بھی پوچھیں آپ پیرنٹس کو آپ پیرنٹس کو انہیں بتائیں کہ میں بھی نوکٹر نہیں بننا چاہتی ایم بی ایو نہیں کرنا چاہتی ماسٹرز نہیں کسی بھی اس میں سبجیکٹ میں کرنا چاہتی میں آج کرنا چاہتی ہوں دوسرا میں بات کر رہا تھا کہ 10k مکمل ہونے میں چاند سبسکرائبر رہ گئے ہیں آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ ایک لمبے سفر کے بعد میں آپ سب سے یہ ضرور کہوں کہ آپ میری ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور مجھے سبسکرائب بھی کریں آج میں ایسے دل کیا میں نے کہا چلے میں نے کہا چلے کہ جناب اپنا بہت خیار رکھے گا آپ کی دعاوں کا ہمیشہ میں طالب رہوں گا دیری دعایں ہمیشہ آپ سب کے ساتھ ہیں کہ اللہ کریم آپ سب کو آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ خلقِ خدا میں تکین کرنے کی تحصیل عطا فرمائے وَاَلَیْنَا مِدَ اللہِ وَسْسَلَامُ لِكِ بِرَحْتُمْ بَعِي وَبْلَكَاتِ بَعِي وَبْلَكَاتِ بَعِي وَبْلَكَاتِ